مدیہ پردیش کے وزرعلہ شیورات سنگھ چوہان کا کہنا ہے کہ ان کی ریاست فیصلہ سازی میں عام لوگوں کی فاعل شرکت کی وجہ سے جمہوریت اور گیٹ گونرس کے میدان میں ملک کی بہترد مثال بند کرو گئی ہے چوہان نے یہ بات مناخت ایک پروگرام میں مدیہ پردیش گیٹ گونرس اینڈ اولپمنٹ ریپورٹ دوہزر بائیس کے اجرا کے موقع پر گئی انہوں نے کہا کہ پندرہ سال خبر جن علاقوں میں مدیہ پردیش بہت پیچھے تھا اور اس سے بیمار ریاست کا جاتا تھا ان علاقوں میں مسلسل ترقی کی کوشش کی گئی اور لوگوں کی شراکت سے ترقی کا موڈل نافذ کیا گیا انہوں نے کہا کہ مدیہ پردیش میں عوامی شرکت کا موڈل اور جمہوریت کی حقیقی روح پر مبنی ہیں انہوں نے حکومت کے فیصلہ سازی کی عمل میں عوام کی رائے کو شامل کیا اس کے لئے پنچائت خیم کی گئی اور ہر طبقے کی لوگوں کی رائے کی بنیاد پرسکی میں بنائی گئی انہوں نے کہا کہ اگر فیصلہ سازی کی عمل میں عوام کی شرکت نہ ہو تو حقیقی جمہوریت کیسے ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں مدیہ پردیش پہلی ترقی پذیر ریاست بن گئی اور اب یہ ترقی یافتہ ریاستوں کے سپ میں کھڑی ہے پسیلے دو برسوں میں اس مارل کی افادیت کوویٹ بابا پر خواب پانے میں بھی ثابت ہوئی انہوں نے کہا کہ مدیہ پردیش مسلسل عوام شرکت کے ساتھ مختلف علاقوں میں ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کا کام کرے گا